اسلام علیکم جی آج ہے برات کا دن اور میں یہاں پہ تیار ہو چکی ہوں یہ میں نے سلور کلر کا جوتا ہے اس لئے پہنا کیونکہ یہ پیچ کلر کا میرا سوٹ ہے اور اس پہ جو کام ہوا ہے وہ سلور کلر کا ہوا ہے اور یہ رہا میرا ہینڈ ویگ اور یہ میں نے لگائی تھی رات کو جو مہندی اور یہاں پہ میں نے نیلز جو ہے وہ نکلی لگائے تھے تو میں اوپر آگئی ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ باجی لوگ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں یا نہیں لیکن یہاں پہ بہت زیادہ حلچل مچی ہوئی تھی اور ابھی یہ لوگ تیار نہیں تھے کچھ تیار تھے کچھ تیار نہیں تھے اور میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گئی پھر میں نے باجی سے کہا کہ باجی جو لوگ تیار ہیں وہ چلے جاتے ہیں تاکہ جو مہمان آئے ان کا استقبال ہم لوگ کر سکے تو باجی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جو جو تیار ہے کار آگئی ہے تو آپ لوگ اس میں بیٹھ کے چلے جاؤ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں میری بہن اور جو میری بیٹی ہے وہ تیار تھے تو ہم لوگ کار میں بیٹھ کے تو چلے جائیں گے چوک شباز راستہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے پانچ منٹ کا راستہ ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ کار میں جا رہے ہیں اگر پیدل بھی جائیں تو اتنی دور نہیں ہے اور یہاں پہ میرے بیٹے کے ساتھ ہوگی ایک ٹریجڈی ساحل کا جو جوتہ میں نے شادی کے لیے لیا تھا وہ شاید میں کراچی میں ہی بھول آئی ہوں یا پھر شادی والے گھر میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا اس کا جوتہ اور ابھی یہ نراز بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے ابھی جا کے پہلے جوتہ لے کے دو لیکن اتنا ٹائم ہی نہیں ہے میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں بیگ میں آج جب میں نے اس کو کپڑے نکال کے دیئے تو اس کے ساتھ کا جو جوتہ میں لے کے وہ میں نے نکالا تو وہ جوتہ مجھے نہیں ملا اب لگتا ہے کہ کراچی میں ہی بھول گئی ہوں یا پھر آپ کو پتا ہے کہ شادی والے گھر میں کتنا ہنگامہ مچے ہوتا ہے تو یہاں پہ کئی میں نے کپڑے نکالتے ہوئے باہر رکھ دیا اور یہ جی ہم لوگ شہباز پہنچ چکے ہیں اور اے دیکھو جی ساڈیا شوہا شاہا کے ایسی کدھا دے لگ دے پہ میں کہا تھوڑی جی اپنی ویڈیو بنا لیے کیونکہ باجی نہیں تو کچھ لینا سی تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو میں نے کہا اتنی دیر میں میں تھوڑی سی اپنی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں کہ میری لوگ جو ہے وہ کس طرح کیا ہی ہے تو شادی والے یہ جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں زمزم حال ہے یہ تو وہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں برات کے انتظار کر رہے ہیں کھڑے ہیں سب اور یہ میری کتنے میری بہنے سب جو ہے وہ تصویریں بنانے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں اور میں یہاں پہ جو ہے بس یادے کٹھی کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہوں میں نہیں میں نے کوئی بھی اپنی تصویر جو ہے وہ نہیں بنوائی تو میرے خیال میں ایک بھی تصویر میری ان کے پاس نہیں ہوگی کیونکہ میں بس اپنے ہی چکروں میں تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے موبیل میں یہاں کی یادیں لے کے جا سکوں اور پھر مجھے یہ بھی تھا کہ میں نے ویلوگ وغیرہ بنانے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہی کٹھا کر لوں تو یہ میری بہنیں دیکھے پھول لے کے کھڑی ہوئی ہیں برات کا انتظار کر رہی ہیں استقبال کے لئے کھڑے ہیں سب لوگ ابھی گیٹ میں تو برات شاید ابھی کہیں رک گئی تھی کیونکہ برات جو ہے وہ ہم سے پہلے پہنچ گئی تھی تو پھر انہیں شاید قیم بٹھایا گیا ہے دوسری جگہ پہ تو اب وہاں سے وہ لوگ آئیں گے تو تھوڑی دیر شاید لگے گی ان کو اچھا جی یہاں پہ میری ایک بانجی ہے جو کہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی بہت زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے اس کا جوتہ مجھے بہت پسند تھا تو میں اس کے جوتے کی جو ہے نا ویڈیو بنانے لگی تو اس نے کہا آنٹی میرے کپڑوں کی بھی بناو میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ سے اپنے بہت اچھے کپڑے بھی پہنے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو گھوم کے دکھاؤ تو میں آپ کے ویڈیو بناتی ہوں تو وہ میرے کہنے پہ گھومنے لگ گئی تو اس کا جوتہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے واقعی میں بہت پیارا تھا تو اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ یہ جوتہ میرے پاؤں میں بھی دیکھیں گے کیونکہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے تو وہ پھر میں ضرور لیتی ہوں تو مجھے سچ میں اس کا جوتہ بہت پسند آیا یا تو پھر یہ میں ملتان سے ہی مگواؤں گی کبھی کسی فنکشن میں اور آپ کو بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ تو برات جو ہے وہ آنے والی ہے اب دیکھیں سارے جو ہے وہ پھول لے کے کھڑے ہو چکے ہیں برات کے استقبال کے لیے تو برات جو ہے بہت دور سے آئی ہے جھنگ سے آئی ہے برات اور میری بہن نے بھی نکاح میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی شادیوں والی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے فنکشن اسی طرح ہو رہا ہے جیسے کہ شادی ہو نکاح تو لگی نہیں رہا تھا پوری میری بہن نے اپنی سارے دل کی حسرت جو ہے وہ ساری اپنی اس بیٹی پہ نکالی کیونکہ اس بیٹی پہ اس لیے کہ ایک ہی بیٹی ہے میری بہن کی تو اس نے کوئی قصر چھوڑی نہیں تو ابھی آپ دیکھیں برات برات آنے والی ہے موسیقی 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 کے لیے اب یہاں پہ جو ہے دولے دولن کو اکٹھا بٹھایا جائے گا اور دو تین رسمیں جو ہیں وہ ہم لوگوں نے سکیپ کی ہیں کیونکہ اب یہ رخصتی نہیں کر رہے ہیں ہم نا ایک دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے ایک دو بٹا تاننے والی پہ وہ پنجابیوں کو پکا ہوگا تو وہ دو رسمیں جو ہیں وہ بھی رخصتی کے لیے رکھی ہیں تو یہاں پہ نکاح ہو رہا ہے تو یہ لمحہ جو ہوتا ہے نا یہ ماں باپ کے لیے بھی اور دولن کے لیے بھی بہت سکت ہوتا ہے ایک پل میں ہے کہ یہ دستخط کرنے پہ بیٹی جو ہے وہ پرائی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بہت سارے جو ہے دل میں وہ ہوتے ہیں خدشات ہوتے ہیں ماں باپ کے تو یہ تو جن کی بیٹیاں بعد ہیں وہ تو شاید یہ بات نہیں سمجھ سکتے اور جو لوگ میری طرح ہیں جن کی بیٹیاں شادی کے بعد پھر سے ماں باپ کے گھر میں آئی ہوئی ہیں دو دو بچے لے کر تو یہ وہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے دل کی کیا حالت ہوتی تو کھانا جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا کھانا ہم نے تو کھا لیا تھا بس بچے جو ہیں وہ بھی کھا رہے تھے تو بچوں کی میں نے بنائی تھوڑی سی ویڈیو میں نے کہا چلو ویلاؤگ میں اپنی یہ چھوٹی چھوٹی بانجیاں باتیجیاں یہ بھی تھوڑی سی دکھا دوں گی یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ماں شاہ اللہ سے اور پھر اس کے بعد سارا پروگرام تو وڑ نہیں گیا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا ماشاء اللہ سے بہت اچھا پروگرام ہوا تو دولن کو ہم لوگ جو ہے وہ واپس اپنے ہی گھر میں لے کے آئیں کیسی بات ہے نا دولے دولن کو ہم لوگ اپنے ہی گھر میں واپس لے کے ہیں دولے کو اس لیے لے کے آئیں کیونکہ دولے کا یہ مامو کا گھر بھی ہے تو ہم نے برات کا لگ سے انتظام کیا تھا ہم لوگ ان کو رات رکھیں گے کیونکہ دولے نے صبح ملتان سے ہی جانا ہے دبائی ملتان ائرپورٹ سے ہی دبائی جائے گا تو ہم نے کہا بارہ ایک دو بج گئے ہیں تو تین چار گھنٹے لگیں گے ابھی ان کو جھنگل واپس جانے میں پھر دولا وہاں سے پھر آئے گا تو اس لیے کوئی پروگرام جو بن نہیں رہا تھا تو پھر کیونکہ یہ اس کی مامو کا گھر بھی تھا دولے کے تو پھر اس کے مامو نے کہا کہ نہیں ہم لوگ یہی پہ آپ لوگوں کا انتظام کر دیتے ہیں صبح سب لوگ جو ہے دولے کو ائرپورٹ چھوڑ کے تو برات جو ہے وہ واپس چلی جائے گی تو ملتے ہیں کسی اعلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اللہ حافظ